سلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک اور جی یہ دیکھیں یہاں آج کتنا پیارا موسم میں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درحت اتنے پیارے لگ رہے تھے تو یہاں جی میں اپنی بیٹی کو سکول سے لینے کے لیے آئی تھی اور میں نے سوچا ساتھ ساتھ میں میں ویڈیو بھی بنا لوں موسم تو ہیر بہت ہی پیارا تھا اور مجھے اپنی بیٹی کو پیک اپ کرنا تھا آج تو میں نے سوچا اسے پیک اپ کرتی ہوں جلدی سے تو پھر گھر جا کر مجھے کچھ اور بھی کام کرنے تھے مجھے کوکنگ کرنے تھے کیونکہ صبح ہمارے گھر مہمان آ رہے تھے تو میں نے ان کے لیے بھی کوکنگ گیرہ کرنے تھے لیکن میں نے سوچا چلو بیٹی کو پہلے پیک اپ کرلوں تو میں اس کے سکول آگے تھی تو یہ اس کا سکول آگے میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ آگے گھاڑیاں بھی تھی اور لوگ بھی تھے ہر وہ کچھ کہتے تو نہیں لیکن مجھے جلدی تھی میں نے سوچا وہ میں جلدی جلدی سے اسے لے کر گھر جاؤں کیونکہ مجھے کچھ تیاری کرنی تھی مہمان وغیرہ جو ہیں انہوں نے آنا تھا تو آج موسم بھی اتنا پیارا تھا اور سارا ساتھ میں ہلکی پھلکی رین بھی ہو رہی تھی تو میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما میں تو ساری گلی ہو گی ہوں تو وہ اسے کہہ رہی تھی بارش کو بارش آپ روک جاؤ نہ ہو میں گلی ہو رہی ہوں وہ سارا ساتھ میں باتیں کر رہی تھی تو جی میں یہاں بنا رہی ہوں شامی کباب مہمانوں کے لیے اور میں نے کوکنگ تو اور بھی بہت ساری کی تھی لیکن پھر یہ کہ میں صرف جو کباب بنائے تھے ان کی ویڈیو اپلوڈ کر سکی کیونکہ بچے بھی تھے اور ساتھ میں کچھ اور بھی کام تھے جو مجھے ڈھن کرنے تھے تو میں نے سوچا چلو میں تھوڑی سی یہ ویڈیو اپلوڈ کر لوں گی اور ساتھ ساتھ میں میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو جی میں نے ہر شامی کباب تو ہر کوئی بناتا ہے اور ہر ایک کو طریقے کا پتہ ہے لیکن جس میں نے سوچا چلو میری ویڈیو بھی بن جائے گی اور پھر جو ہے وہ میرا ایسے ہو جائے گا کام یہاں جو ہے میں نے سارے مسالے وغیرہ جتنے تھے جو ریکوائرڈ مسالے تھے وہ سارے میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اور پھر ان کو اچھی طرح سے مکسر میں ڈال کے تو ان کو گرینڈ کر لیا تھا یہ چنے کی ڈال تھی اور کیمہ تھا تو وہ میں نے کیا اور سارے میں نے گھر کے مسالے ڈالی ہیں کوئی ایکسٹرا ایسا مسالہ اس میں نہیں ڈالا کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ہو جائے مسالہ مسالہ ویسے ہم بہت زیادہ سپائسی کھانے کھاتے ہیں تو میں نے اس میں تھوڑے سے وہ زیادہ ہی ڈالے تھے لیکن اگر آپ بنائے تو اس میں اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو ابھی یہ مکسر میں ڈال کے میں مسالے وغیرہ کو سب کو گرینڈ کر رہی تھی اور ویسے بہت مزے کے بنے تھے باقی بھی جو چیزیں میں نے بنائی تھی وہ بہت مزے کی بنی تھی لیکن میں ان کی ریسیپی نہیں اپلوڈ کر سکی اور نہ ہی جو ہے وہ میں بقاعدہ ویڈیو بنا سکی تھی اور یہاں اس میں میں نے یہ دھنیا اور جو سبز مرچیں وہ اولہ سے کٹی جب مسالہ وغیرہ میں نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا اور ہاں اس میں میں نے اگ بھی ڈالا تھا کیونکہ جو وہ اگ بعد میں لگا کے وہ فرائی کرتے ہیں وہ نہیں اچھے لگتے وہ کسی کو بھی نیپ سانتا ہو میری فیملی میں بھی نیپ سانتا ہو پھر میں نے ایسے ہی ان کو نہ وہ اگ اسی میں ڈال دیا تھا اور پھر ان کے جو ہے وہ کباب بنا لیے تھے آپ چاہیں تو نائٹ رکھ کے صبح بھی بنا لیں اور بس میرے تو اس طرح سے بن گئے تھے لیکن ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے لیکن شامی کباب کا جو میتھرڈ ہے جو طریقہ کار ہے وہ تو سب لوگ ہی جانتے ہیں اور یہ کوئی اتنا جو ہے نیو بھی نہیں ہے تو ابھی میں ان کو فرائی کرنے لگی تھی فرائی پین میں تو کچھ میں نے فریز کر دیے اور کچھ میں نے مہمانوں کے لیے بنا لیے تھے اور شام کو جو ہے وہ میں نے سارے جو ہے وہ ڈن کر دیا تھا اس کے انگریڈینٹس یا سب کچھ اور یہ میں صبح کو بنا رہی تھے صبح ہے اور میں مجھے اور بہت سارے کام تھے جو میں نے کیے اور اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹائم پر ہو گئے اتنی بیزی روٹین میں میں نے پھر ٹائم نکال لیا اور بن بھی بہت اچھے گئے تھے مزے کے بنے تھے ٹیسٹی سپائسی تو یہاں جو ہے وہ اس طرح کے میرے کباب بننے آئی ہوب کہ آپ سب کو میرے کباب بہت پسند آئے ہوں گے اور اگر کوئی تفصیل سے ریسی پی چاہے تو بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں پھر کبھی تفصیل سے بھی ریسی پی ڈال دوں گی اور یہاں لوں گی میں آپ سے اجازت اپنی دبوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ